ذرا بات بتاتے ہیں لیٹنن گورنر صاحب کی بھی کیونکہ کل جب یہ کلنگ ہوئی تو اس سے پہلے ان کی ایک تقریب تھی اس تقریب کے دوران انہوں نے کیا کچھ صاف الفاظ میں کہا ہے جہاں ال جی منو سنہا کی جانب سے کل ایک بیان میں کہا گیا ہے شہری ہلاکت اوپر جا انہوں نے اخصوص کا اصحار کیا ہے وہی انہوں نے کہا کہ خون کی ہر قطرے کا بدلہ لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ملٹنٹو اور ان کی خمدردو یعنی کہ ان کے ساتھ کام کرنے والوں کو نہیں چھوڑے گے نہ ان کو بخشا جائے گا اور ساتھی ساتھ انہوں نے وزیریعالہ نیتیش کمار کیونکہ جو تین لوگ جو دو ان میں سے ان کی موت ہوئی ہیں وہ بیہار کے رہنے والے نیتیش کمار کو اس حوالے سے انہوں نے برپورت آون فرام کرنے کی یقین دہانی بھی کی ہیں لیکن جو شہری حلاکتیں ہوئی ہیں جو غیر یاستی مزدور ہیں لوکل وادی کے ہیں ان پر انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ حملہ کیا ہیں جو بھی اس میں ملوث ہے ان کو ایک خلاف سکت کاروائی کی جائے گی اور جس طرح خالیہ انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے جس طرح خالیہ حلاکتیں ہوئی ہیں جو شہری حلاکتوں میں ملوث ملیٹنٹ ہیں جس طرح سے ان کے خلاف کاروائی کی گئی ہیں فورسز کے جانے سے اسی ترقی کاروائی کی جائے گی جو بھی ان حملوں میں ملوث پائے جائے گا خون کے ہر کترے کا بدلہ لینے کے لیے پرعظم منوسنہ کا بیان سامنے آیا حکومت جمہور کشمیت کی تیز رفتار ترقی کے لیے بھی وعدہ بند ہے اور ملیٹنٹو اور ان کے ہمدردوں کو کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑا جائے گا ملیٹنٹو اور ان کے ہمدردوں کو نہیں چھوڑا جائے گا یہ سلور لائن ہے اس میں اور دیوالی کے موقع پر مارے گئے پولیس اہلی کاروں کی یاد میں ایک چراغ کو روشن کرے منوسنہ نے جمہور کشمیر کی عوام سے اپیل کی ہے جب یہ پورا معاملہ چل رہا تھا تو وعدی کے اندر اور کیا کچھ ہو رہا ہے دوسری طرف وعدی میں شہری حلاقتوں کے واقعات کو دیکھتے ہوئے سری نگر میں اعلیٰ سطھی میٹنگ کا بھی انعقاد ہوا حفاظتی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا اور شہر سری نگر کے علاوہ دیگر حساس مقامات میں فورسز اور سیکیورٹی ایجنسیز کی اضافی نفری کو تائنات کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہے تلاشی کاروائی اور چھاپا مار کاروائیوں کو تیز کیا جائے گا تازہ حلاقتوں کے بعد شہر میں سیکیورٹی کا سخت انتظام کیا گیا ہے فورسز کو چوبیس گھنٹے متحرک رہنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے ہیں ایک طرف سے بیان کی دیوالی کے موقع پر مارے گئے اہلی کاروائیوں کی یاد میں ایک چراغ روشن کیا جائے دوسری بات کی جنگ جو اور ان کے حمدردوں کو نہیں چھوڑیں گے لیپٹین گورننر صاحب کا بیان اور تیسری بات جو لیپٹین گورننر صاحب نے کہی کہ خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا اور اس کے بعد کی شہری علاقتوں کے بعد شہر اسری نگر کے اندر موجودہ نظام جو ہے وہ کس طریقے کا ہے سیکیورٹی کو انتہائی ہائی الیٹ پر کر دیا گیا ہے